میرے عزیزوں کسی کو حقیق نہیں سکتے کسی کو چھوڑا نہیں سمجھتے کیا پتا کل کو وہ اللہ کا وریب اندے والا ہو اللہ اس کو توبہ کی توفیق دے والا ہو مالکنی ملاد رحمت اللہ علیہ شراب پیتے تھے شراب کے لشے میں رہتے تھے شب بلات پندر بھی شابان کی راہ شب بلات میں بھی عیشہ کی نماز نہیں پڑی شراب کے لشے میں لوگ سمجھ رہے ہیں کہ مالک بن دینار نے شراب کی ہوئی ہے کیسہ آدمی ہے کہ شب بلات کے لشے میں بھی اس نے عیشہ کی نماز نہ پڑی لوگوں کو کیا پتا نیچے مالک بن دینار کا حال کجور ہے اور اوپر اللہ کا مالک بن دینار کے ساتھ کے رانہ کجور ہے فزید بن لیاز صرف ڈاکو نہیں تھے ڈاکووں کے سردار لوگ تو سمجھ رہے ہیں ڈاکووں کے سردار ہیں کیا پتا اوپر اللہ کا حالت اوپر کے ساتھ کے رانہ کجور ہے آج کوئی کچھ بول رہا ہو کیا پتا اللہ کا ان کے ساتھ رانہ کجور ہے وہ سکتا ہے اللہ کو ہدایت دینے والا ہو ایک وقت ہے کہ وحشی جو ہے وہ حضرت حمزہ کو برچہ مار رہے ہیں اور حضور قدیس دکھا رہے ہیں آپ کے چچا حضرت حمزہ ربی اللہ عنہ شہید ہو رہے ہیں وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وحشی نے برچہ مارا ہے کیا پتا کہ کل کو اٹھ کے اللہ وحشی کو ہدایت دینے والے ہیں اور وہ صحابی بننے والے ہیں اور حضاروں کو آئے ہیں پتا ہے کہ حضرت حمزہ کا تلے کا چنانے والی جو ہمڈہ ہے ایک وعنے والا ہے کہ اللہ ہمڈہ کو ہدایت دینے والا ہے اور وہ صحابیہ بننے والی ہے سامی دنیا میرا کیا اور صحابیہ بننے والی کے ہمڈہ ربی اللہ عنہ کا مقابلہ دیا آج کسی کو کوئی پوزیشن میں دیکھے خاتیم نہ سمجھو ابھی اس کا اینڈ نہیں آیا اور اپنے آپ کو نیک نہ سمجھو ابھی ہمارا کی اینڈ نہیں آیا کیا پتہ ان کا خوش ہے یا ناز ہے ایک کتہ جا رہا کہاں ایک مزرک سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ پہندر ہے یا کہ ایک کتہ پہندر ہے حضرت نہ ہے فوراں کہا ایک کتہ پہندر ہے تو میٹھا کھانگی رہا ہے ایک کتہ یہاں سے جا رہے ہو اور کتہ سامجھے سے جا رہے ہو اور ایک شخص ہمک ہو کے ہوئے کہ مارا ہے تو بہتر ہے یا کتہ بہتر ہے تو بے تو دوپارہ مزر آئے ہیں کھانگی رہا ہے حضرت تو اپنے آپ کو پٹہ چکے ہیں اپنے آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہے اللہ اگر اپنے آپ کو بیل پھر پٹہ چکے ہیں اور اللہ اگر اپنے ہی زندوں کی چوٹیوں پر پٹھا رہی جاتا ہے میٹھنا ہے پانا اور پانا ہے میٹھنا اگر کوئی کچھ پانا جاتا ہے اپنے آپ کو بیٹھا ہے خدا کے دربار میں بڑا ہوسکا مقام پائے گا ترازو کا بھاری ترہا جھوکا ہوا ہوتا ہے جی شاک پہ پھل ہو وہ شاک جھوکی ہوئی ہوتی ہے بندہ میں پہاں پہ چکتا ہے جھوکتا ہوا چکتا ہے اگر کے نیچے کا بندہ اللہ تک جاتا ہے وہ کوئی آپ کو بٹا کر جاتا ہے توازو کے ساتھ جاتا ہے عاجزی کے ساتھ جاتا ہے فرمایا جو شک شک میں آپ کو اللہ کے لیے جھکائے گا رفع اللہ اللہ اُسے برم کرے گا اللہ اُسے باعزت کرے گا جسے اللہ عزت دینے پر آئے پھر دنیا کی کوئی طاقت اُس کو زلیل نہیں کر سکتی عاجز فرمایا وَمَن تَقَبْرَا اور جو شک تَقْبُر کرے گا وَمَن تَقَبْرَا اللہ اُسے زلیل کرے گا جس کو اللہ زلیل کرنے پر آئے ساری دنیا کی طاقتیں بے کر اس کو عزت نہیں دے سکتی اللہ والوں کو یہ فار بولا سمجھ میں آیا آپ نے آپ کو مٹانے کا وہ مٹاتے چلے گئے اللہ انہیں عزتوں کی چھوٹیوں پر بٹھاتے چلے گئے اللہ معاف فرمائے ہمیں تَقَبْر کا فارمولہ سمجھ میں آیا آپ نے آپ کو کچھ سمجھنے کا فارمولہ سمجھ میں آیا آج ہم ذلتی کی خواہی میں پڑ گئے میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں اللہ سب کچھ اور اللہ ان سے سمجھ فرمائے کیا فائدہ فکرہ بے شوق کم سے ہوگا ہم کیا ہے یہ جو کوئی کام ہم سے ہوگا ابھی تک جو کچھ ہوا ہوا کر ہم سے تیرے آگے بھی جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا اللہ کے چاہے بغیر تو درد کا ایک پتہ حق کر نہیں کر سکتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم تو ایک ایک سانس کے محتاج ہے سکتے ہیں میں عزیزوں زندگی بھر کا سمجھ لے کر جاؤ اپنے آپ کو ہمیشہ مٹھاؤ کہ میں کچھ نہیں مجھ سے کچھ نہیں کم سے ہمیشہ م cheek concerning 上面 انتہا کو ہمیں انتہا کھے چیز justification مجھ سے ڈی پہ کچھ را ہوں مجھ چیز کی مجھ سے کچھ را ہوں اللہ علیہ وقت ہم کچھ ریا ہوں جل اللہ آخر انتہا mooi اگر آپ نے آپ کو بٹاؤ گے خدا کے دربار میں پوچھا مقام پاؤ گے اگر آپ نے آپ کو نہیں بٹاؤ گے پوری زندگی بھی لنا تو خدا کے دربار میں مقام نہیں پاؤ گا ہماری بی بی کسی کو جاک کر دے کے شوہر برداشت کرے گا کرے گا اللہ کے ہوتے ہوئے بندہ کسی اور کے لیے کوئی حمل کرے اللہ برداشت کرے گا برداشت کرے گا اس کی یہ تے کرو انشاءاللہ جو بھی عمل کریں گے صرف اور صرف بندہ کو راضی کرنے کے بھی کریں گے تو انہیں آپ کو آگیا سنا رہا تھا حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ کی آنے حضرت فرما تھے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جہاں رہتے تھے وہاں اتنی شدت کی گرمی تھی جس کی کوئی امتحان نہیں حضرت کہتے ہیں انسان تو دور کی بار کوئی جھانور بھی باہر نظر نہیں آتا تھا دوپار کا وقت سخت گرمی جن چلا کی دوپوئی نظر نہیں آتا سوال اپنے اپنے گھروں میں تھے حضرت بھی اپنے مکام میں تھے کسی ارجن کام سے حضرت کو باہر ملنے کا اتفاق ہوا حضرت کہتے ہیں میں کام سے باہر نکلا میں نے دیکھا کہ دور سے ایک لوجوان آ رہا ہے اور وہ بھی زمین پر گسیتہ گسیتہ اتنی سخت گرمی زمین تکی ہوئی اور یہ نبچہ آج کہ زمین پر سوئی کہ پر گسیتہ گسیتہ آ رہا ہے حضرت فرماتے میں روپے آ اس کا حضرت پہ رہے کیا آیا حضرت پہ سرام کیا تھوڑی بات ہوئی حضرت نے کہا آپ کہاں جا رہے ہو اتنی سخت گرمی ہے کوئی جھانور بھی باہر نظر نہیں آتا آپ کہاں جا رہے ہو کہاں جا رہا ہے میں حج کر دے کے لئے جا رہا ہوں اچھا حج کر دے جا رہا ہے ایک کام کریں آپ میرے گھر میں آدم کر لیں شام کو ذرا ٹھڑنے ہو بھی اس مو اچھا دے گا رہا ہے بیابلی ہے این جوانی ہے معذور ہے سلیم کے پر گسیتہ گسیتہ اللہ کے گھر جا رہا ہے یہ عشق کی بات ہے یہ محبت کی بات ہے کہ انسان اپنے بس کی محلت کریں کوشش کریں اور یدید اللہ پر چھوڑیں ہمارے یہاں تو کیا ہوتا ہے پھر ہج میں جانا چاہتے ہیں کوئی کریں تو کہیں نا میرا کوئی ارادہ نہیں کیوں کوئی ارادہ نہیں کہ پھر میرے پاس تو اسباب لیں اے بھائی کے لئے اسباب پر ہے خدا کے خزانے پر نظر رکھ اور یوں کہ کہ میں بالکل جانا چاہتا ہوں لبے کا منتظر ہوں اللہ بھلائے تو میں بلکل جانا چاہتا ہوں اس کو کوئی میں ان کو حج پہ جانا چاہتا تو صاف نہ کہتا ہے میں بھی جانا چاہتا ہوں اللہ اکبر نبی را اے تیلی زمان سے یہ نکلتا کہ بھائی میرا جانے کا پورا ارادہ ہے میں لبے کا انتظار کر رہا ہوں جب وہاں سے لبے ہوئی تو وہ سامن انتظار بھی کرے گا ہم اپنی طلب تو بتائیں اپنی طلب تو بتائیں ہرے اپنے دھر اکار گھلہ تو بنائیں مائے بہنے بھی میری بات سن رہی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اپنے دھر اکار گھلہ بنائیں دس روپے بیس روپے گھلہ میں میری فیمیلی کے ساتھ عمرے میں جانا چاہتا ہوں اس لیے میں گھلے میں پیسے ڈال رہا ہوں میں اپنے پس کی کوشش کر رہا ہوں آگے آپ کی مدد کا منتظر ہو بچوں سے کہیں بیٹا دس روپے تو ڈال اللہ سے دعا کر بیٹی دس روپے تو ڈال اللہ سے دعا کر اپنی بیوی سے کہیں کہ آپ بھی دس منتظر روپے ڈالی ہیں اللہ سے دعا کیجئے اپنے بس کی کوشش کریں اللہ کی ذات سے اوپلیں تو انشاءالہ بہت جانی مدد آئے جائے سوچ کے تو چائی بھی نہیں بنتی کھانا بھی نہیں بنتا مجھے ابھی کمسالی جانا ہے بیان کے بعد تو کیا میں سوچ کے جانا ہوں گا میں اندر ناطر ہی ہے مجھے تار میں سوا بنا پڑے گا پھر وہاں سے آدھا پورے بیٹے کے بعد مجھے دوسانی پہنچوں گا پھر وہ تار مجھے سوچ کے آنے لے گا اس کو آنا ہو رہے گا تو صرف سوچ کے ہاں مجھے 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 تو کون کون تردہ بنائے گا اب وہ روجوان کی داستہ نہیں سرے حضرت سے بات ہو رہی حضرت اکار اٹھے بھائی آپ کے دلچس بات پر سلام آپ ذرہ آرام کرلیں شام کو ذرہ اٹھنڈر ہوگی اس وقت آپ چلیں تو کون تردہ حضرت آپ لوگ سوالی پر جاتے ہو آپ کو ذرہ آپ کو ذرہ مجھے رہو اٹھنڈر ہو اٹھنڈر ہو شام کو میں آپ کے ملے سوالی پر انتظام کرلیں آپ سوالی پر جانا وہ پہنڈا ہو گیا اور کہنے دلدہ مالک ملے یہ تو آپ کو بہت عقل مند سمجھتا تھا وہ ایک بات یہ تو بتاؤ کہ کسی نے اپنے آقا کی نا فرمانی کی ہو تو اس کے پاس سوالی کے ساتھ جانا اچھا رکھتا ہے پہنے جانا اچھا رکھتا ہے مالک ملے ملے پر انتظام کرلیں اس کی اپاپ سوالی پر انتظام کرلیں کہ یہ تو کوئی بڑھ پڑھانا واہنا مالوک ہوتا ہے حضرت کہتے میں اس کا راستہ چھوڑ دیا ابھی تو کافی مہینوے باقید حج کے بھی لانے پہ اور وہ نوجوان سوری کے برد دسیتہ دسیتہ چلا گیا اور حضرت کتنی پر اجیب سا تعجو چھوڑ گیا کہ کیا اللہ کا دیوارہ ہے کیا عشتہ ہے پیر بھی نہیں ہے اور جوانی کو اللہ پر فینا کرنے کا جذبہ ہے اور ہمارا خال یہ ہے ہاتھ پہ صحیح صحیح ہے کیا جوانی موبائل پر دوستوں پر فینا کرنے ہیں اللہ پر فینا کرنے نہ ہی نوجوان کہتا ہے فجر کی نماز میں والانہ مرنی ہاتھ نہیں کرتی میں الارام نہیں رکھتا ہوں بھیسی بات نہیں ہے میں الارام نہیں رکھتا ہوں 1.3.4.5.5 الارام رکھتا ہوں فیدی میری فجر کی نماز میں ہاتھ کرتی نہیں اس کو کہو کہ بھائی مومبائی نام آف لائن پپڑ نہیں ہو تو دیکھا کھول کر گئی ہے کہ موالا پھر تو پہلی ریگ میں اکلی ہے نماز کے لیے چھے ریگ میں نہیں کھلی اور آف لائن کے لیے پہلی ریگ میں کھل گئی کہ موالا سوٹے سوٹے تھوڑی مومبائی پہنچائیں گے سوٹے سوٹے جنرل پہنچائیں گے تب تو سوٹ کہ مومبائی جانے کا جذبہ جانا ہے یہ اللہ کے گھر گھارے کا جذبہ جانا ہے میرا زیدو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رام کی بلتی نہیں ہے مومبائی کے لیے تو وہ یہاں نام سوڑ دے گلتی ہے کہ ایمان بنا دیں گے اس کی کوشش کے لیے اللہ کے راستے میں بغ لگا ہے درشتو بھی جوڑے مولاکاتوں پہ جوڑے مسکر جماعت میں بیٹھے ہیں اللہ کے راستے میں بغ لگا ہے تو لگائیں بھی انشاءاللہ اور کوئی نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں بغ لگائیں گے نیت کر انشاءاللہ درشتوں میں بڑے مولاکاتوں میں جائے ہم اپنے بس کی بہتر تو کریں کوشش تو کریں پھر نتیجہ جو ہے اللہ پر چھوڑے اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت و تبلیغ کی مبارت محنت سے جھوڑے کی خانکاروں سے جھوڑے کی اللہ والوں سے بیت ہو کر زندگی بھی گزارنے کی مداریس سے محبت رکھنے کی علماء سے محبت رکھنے کی اپنے بچوں کو مداریس میں پڑھانے کی اللہ ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائے یہ مداریس کا بہت بڑا احسان ہے یہ مداریس وہ فیکٹویا ہے یہاں سے کفاس تیار ہوتے ہیں علماء تیار ہوتے ہیں یہاں سے مصدفی محدثی تیار ہوتے ہیں اس آجیس کی یہ بات یاد رکھنا اگر مداریس نہ ہوتے تو کوئی امام نہ ملتا کوئی مغزن نہ ملتا کوئی نماز پڑھانے والا نہ ملتا کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہ ملتا کوئی حسن کا قلیپہ پڑھانے والا نہ ملتا کوئی قرآن شریف پڑھانے والا نہ ملتا کوئی دعوت کا کام سمجھانے والا نہ ملتا مولانا ہی لیا ساں پہ تو مداریس سنگلے ہیں مولانا ہی لیا ساں مولانا یوسف ساں مولانا انہاور حسن ساں یہ لفظ بتا رہا ہے مولانا کا کہ نو دس پندرہ سال انہوں نے مدرسوں میں گزارا رہے ہیں مولانا تائی جبیل صاحب مفتی احمد خانپوری صاحب یہ لفظ بتا رہا ہے کہ انہوں نے اپنا بچپنے کا ایک بہت بڑا حصہ مدرسوں میں گزارا رہے ہیں یہ کون مدرسے ہیں انہوں نے رہا زیر ہو کر کہ مدرسے نہ ہوتے تو علماء نہ ہوتے ہمیں دن سمجھا رہے والا کوئی نہ ملتا ہمیں دن سمجھا رہے والا کوئی نہ ملتا تو ہمارے اور چینرو کی زندگی میں کوئی فرق نہ بعضے فٹریوں میں پپڑے تیار ہوتے ہیں اور بعضے فٹریوں میں جھوٹے تیار ہوتے ہیں بعضے فٹریوں میں چشنے کی فرائنٹ تیار ہوتی ہیں یہ کوفٹ کیا ہے مدرس یہاں سے مقفان تکتے ہیں علماء نکلتے ہیں پروعہ نکلتے ہیں مفتیان کرام یہاں سے تیار ہوتے ہیں شیخ الحدیث جو ہے وہ انہی مدرسوں سے ملتے ہیں مسجد کو امام انہی مدرسوں سے ملتے ہیں حضرت جی مولا نے یہاں صاحب رحمت لائیوں کی ایک چاہتی کہ ہر جماعت میں ایک عالم ہونا چاہیے اگر یہ مدرسے نہ ہوتے ہیں تو ہر جماعت میں عالم تہاں سے ملتا اللہ کرے ہم دین کے سارے شوقوں سے محبت رکھیں دین کے شوقوں سے جڑیں اور اپنے بچوں کو مدرسے میں پڑھائی کی کوشش کریں میرے عزیزو اللہ نے موقع دیا ہے مدرسے قدیم ہے اپنے بچوں کو حافظ بناؤ عالم بناؤ تعالی بناؤ مفتی بناؤ دین کا دائی بناؤ میں ان ماں سے بھی کہنا چاہتا ہوں ذرابنی موت کو یاد رکھو ذرابنی قبر کو یاد رکھو مردے کے بعد میں اور آپ ایک سبحان اللہ کے مختار ہو جائیں گے میرے عزیزو ہمارا حال یہ ہے کہ ہم روضہ کا اچھا اچھا کھانا کھاتے ہیں لیکن ہمارے اببہ کے لیے دادا کے لیے پر دادا کے لیے دس روپیے ہمیں ہی سارے سواب کرنے کی توفیق نہیں کیا خیال ہے اپنے بچوں کو بھی ہم یہی لائی پہ چلانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی بڑے ہو کے ہمیں بھول جائیں اور وہاں قبر میں ہم ترستے رہے ایک مضروف فرماتے ہیں میں جہاں بیان کے لیے جاتا ہوں اکثر وہاں کے پر ہوں گی میرے خواب میں آتے ہیں اور خواب بیان کر دیتے ہیں حضرت ہمیں بھی تو کچھ ہی سارے سواب کرو کیا باندھ ہے ہماری اولاد ہمیں بھول گئی ان کو سب یاد رہا وہ ہمیں بھول گئے وہ ہمیں ہی سارے سواب کرنے کو تیار نہیں وہ صرف بڑے دین میں بڑی دان میں اور بڑے بڑے مطرمہ ہمارے پاس آتے ہیں مرحب حضیزو کیا بچہ ماں باپ کو بھول سکتا ہے کیا ماں باپ کی قربانی کو بھول سکتا ہے کیا ماں نے جو نم مہینے پیٹھ میں رکھاتا کیا یہ بچہ وہ قربانی بھول سکتا ہے اببہ جو بار بار ہسپتار دے جاتے تھے کیا باپ کی وہ قربانی بھول سکتا ہے وہ ماں کا ہمارے خادر لونہ تڑھتیاں بار بار ہماری گلدگیوں کو ساف کرنا اور بار بار ہمیں جو ہیں گپڑے پہنانا موسن کرانا کیا کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی قربانی کو بھول سکتا ہے ہمارے باپ کا سرعام بازاروں میں پسینا تو آلا تب جھا کے ایک بچے کا جوان ہونا کیا بچہ جوان ہوگے اپنے باپ کو بھول سکتا ہے ماں باپ کا دیم جین لو کامیان کو گھاؤگے ورنہ ساری دنیا جیٹ کر بھی ہار گھاؤگے ایک نوزوان دیتا ہے کہ میری ماں نے مجھے کہا کہ بیٹا مجھے پتا ہے کہ تیری ماں معذور ہے تیری ماں عجل کا چاہتی ہے اللہ کو عقب کر مستو جوان نے کہا ماں فکر نہ کریں آپ کا بیٹا جوان ہے تنظرست ہے میں آپ کو کندے پر سوار کر کے حج نہ کراؤں تو فیر میں اور کیا کر سکتا ہوں آپ کے لیے میں تیار ہو مستو جوان نے ماں کو کندے پر سوار کیا ماں کی بھاریلی حج کرایا مینہ گیا انہار گیا مزدریفہ گیا مجھے آج تک سمجھ نہیں آتا کہ وہ کی قربانیوں کے ساتھ گیا ہوتا جب حج کر کے ریٹر آیا بیت اللہ شریف کے پاس اپنی ماں کو اتایا بیت اللہ شریف کی قریب بٹھایا اس وقت مجھے کم ہوتا تھا بیت اللہ شریف کی قریب بٹھایا اور ماں سے پوچھتا ہے اپنی آپ کی اتاہت ہے تو میں بیت اللہ شریف کا قردہ پڑھ کے دعا کرتا ماں نے کہا جا دعا کرتا تیری ماں تیرے لیے دعا کرتی ہے کہ آج تُو جو بھی دعا کرے گا اللہ تیری دعا قبول کرے وہ مجھے دعا کرے کہ اس دعا دعا اندر دعایں کی اور اللہ ہمارے حق میں بھی قبول کرے ہمارے دعا پر دعا قبر میں ہمارے حق میں دعا دل ہے کہ میرا پوتا ہمارے حق میں باتا میرا سبحان اللہ پڑھ کے دیجے تو صحیح ساتھ سواب کرتا ہے الحمدل دل دعا سوکے دیجے تو صحیح جیسی دنی ویسی بھر بھی آج اذا رکھا ہمارے دعا پر دعا کو بھول جائیں گے دن کو اوٹ کے ہمارے پوتے بھی ہمارے پوتے بھی بھولیں گے ہمارے قائدہ بٹھا تو آ کرتے وہ ملتزم پہ گیا بیت اللہ کا پردہ پکڑا مجھدہ میں آگئے تندے پہ سوا کر کے حج کر آیا کر وہ ویچر میں کرانا ہاتھ لگتا ہے تو تندے پہ سوا کر گئے وہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ جو اس نے کہا کہ اللہ کیا آپ تو میری ماں کا حق ادا کرنی ہے یا نہیں کیا غیب سے ہوا نہیں بھائی ارے پیارے تیری ماں نے جو دور کا پہلا تکڑا کر آیا تھا ابھی تو اس کا بھی اپنا نہیں ہو پہلے تکڑے کا اپنا نہیں ہو جو مابا پھر ساندھے بولتا ہوگا اس کا خدا کیا کیا جان چاہتا ہوگا اندار لگتا ہے جو دوست کو اہمیت دیتا ہوگا باپ کو تو کراتا ہوگا جو ماباپ کا مقابلہ کرتا ہوگا جو ذرا پڑھ لیت کر ورکٹر، انجینئر، خافی راجیب بن کے ماباپ کو چاہید سمجھتا ہوگا خدا کیا اس کا حال کیا ہوا اللہ کیا جو راجید ہو ماباپ کرنی جیتے ہو اب بھائی گرم ہوتے ہیں باپ کو نہ کس سے بھائی ہوتا ہے باپ سورج کے معنی ہوتا ہے گرم ضرور ہوتا ہے لیکن سورج میں جو کیا ہے تو اندھیرہ بھی باپ باپ ہے ماں چاند کے معنی رہے ہیں باپ سورج کے معنی رہے ہیں حجیب حال ہے جس کے ماباپ چلے گئے مدھو رہے ہیں تو جس کے ماباپ دیں سامنے مدھو ہے مقابلہ کرو ہے میاں کی راکھ سونے سپیلے سرے ماباپ کی جیبت کرو ہے کیا اللہ نہیں دیکھتا یا اس کے بائیسی دوسطانگی جس کے اُلاد آئے گی یا اس کے گھر میں باپ باپ آرہ دے گی میرا حجیلو بیوی کو بھی سردو ماں کو بھی سردو ماں دنیا لانے کا ذریعہ پانی اور بیوی سب کو چھوڑتے ہیں ہمارے پاس آئیمی کی بھی تدر کرو بیوی کی بھی تدر کرو اللہ تعالیٰ حمد صلی اللہ تعالیٰ فرمائے تو پھر عزیلو وہ مالی بیم دینا رحمت اللہ یعنی کہتے ہیں کہ میرے اس نوجوان کا راستہ چھوڑ دیا اور وہ نوجوان آج کرنے کے لئے چنہ گیا سخت گرمی اور سوئیم کے بل زمین پر جسیتہ جسیتہ تو اسی سال اللہ کی شان مالکی دینا رحمت اللہ تعالیٰ کو بھی حجم جانے کا موقع تھا حضرت میلا کہے شیطان کو پنکری ماری وہ پنکری مار کے باہر دیکھا تو کچھ نہ کھڑے ہوئے جہاں ہیں حضرت نے اکشش کو پوچھا تو میں کیا باہر ہے تو کیوں جمع ہوئے وہ یہاں پنکری مارنے کے باہر وہ کہے کہ اللہ حضرت ایک نوجوان ہے اس سے پیر بھی نہیں ہے اور وہ اللہ سے منا جاہت کر رہا ہے کچھ باتیں کر رہا ہے وہ اللہ سے ایسی منا جاہت کر رہا ہے کہ حضرت کو منا جاہت کرنے میں مشہول ہے اور لوگ اس کی منا جاہت سنگے میں مشہول ہے مجھے بھی دیکھ رہے تو وہ حضرت میں دیکھا تو حیرت کی دھیان کر رہی یہ تو وہی نوجوان تھا جو کہتا تھا مجھے جاہت کر رہا ہے اللہ حضرت ہڑاً ہڑا زیر بھی نہیں ہے ہڑا زیر governor iembreلمہ ہڑا زیر بھی بس sechs مثلہ زیبات وب together مجھے klimہ مجھے میں ہڑا 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 محمد علیؑ کہتے ہیں میں نے سنا کو انہ سے بات کر رہا تھا اور کیا رہا تھا اس کا خلاسل یہ ہے ایلہ تلا شکر ہے تو لی اکمار کر دیائیہ ایلہ تلا شکر ہے تو لی تواف کروا ہے افسفہ مرموح بسید کروا ہے کہ ہم نے نماز کروا ہے حضر ایسر کل کا بوسر دلوائیہ ملتظم پر چیمر پہ کا موقع ملہ تلا احسان ہے مینہ جلیہ آرفال ایہا موس بریفاق ایہا اور اے اللہ تُو جانتا ہے کہ میں ابھی شیطان کو گنگی بار کے آیا اور میرے شیطان کو گنگی بار کر شیطان سے کشنگی کا اظہار دیلی کر دییا تُو جانتا ہے اور اے اللہ اب قربانی کا موقع ہے اور قربانی کا موقع ہے اور میرے آسپاس ساو ماندار مجھ پڑے گے یہ سب کو جا کے ابھی قربانی پڑے گے اور تُو جانتا ہے کہ میرے پاس یہ احرام کی دو چادر کیا نام گوشک غریبی ساو مطاف ہے میرے پاس صرف احرام کی دو چادر ہیں یہ سب ماندار مجھ پڑے قربانی کا موقع ہے میں قربانی کریں گے اللہ عشق میں بھی قربانی کرنا شاہتا ہوں اللہ عشق میں بھی قربانی کرنا شاہتا ہوں اے اللہ یہ لوگ قربانی کریں گے اور میں اپنے آراد کو آپ پر فرمان کرنا چاہتا ہوں مالک نے تینار وقت نہیں فرمان ہے اس نے یہ کہا قریبہ پڑا اور اللہ کو کیا مالک نے پوچھ گیا کہ اس کے دونوں پہر نہیں تھے پھولی زندگی اس پر فرمان کر کے آیا کہ جوان کہیں تو میں صحیح صحیح بنایا تھا تو یہ تو بتا کہ میری مقابل کیا کہتے ہیں کہ کیا تہیوں نے که تخت رoinٰہ کو ر fra聞 دنگ کو ہم صحیح Empire کہتے ہیں پھولی by شوٹہ ہو چیffچ ہو چیتے یعالی ہم سکنے ملتان لیں بہت لا میرے کام پہنے سنتے ہیں بادنے آپ کے کام سنتے ہیں اپنے اعمال کی نیتر ہیں اپنے اعمال کی نیتر ہیں کریں انشاءالہ اللہ کا مسئلہ سمجھ اے انسان ابھی فرصت توغہ ہے دیر نگر وہ ابھی گرا نہیں وہ گرا پھر سمجھ گیا اوٹ بندے باند کر اور کیا ڈرتا ہے کہ ناگے ناکھو اتنے کہ اللہ کیا کرنے کا ہے میرے اونا کے پاس موقع ہے سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں اور روک گئی تو وہ جہاں اس لیے ہم لوگ پہ کریں کہ انشاءالہ ہم ہمارے دنگی کی نقل ہوتا رہے گے انشاءالہ دیروں کی اور دکھے دروں کی نقل نہیں ہوتا رہے گے انشاءالہ اور باچھوں کی فرص نماز جماس کے حتے پان کے ساتھ بزید میں آکے پڑے گے کوتوں سے کرتا ہے ماں و بہنوں سے بزارش کرتا ہوں کہ ہم دون وقت میں نماز پڑے کال کال کر نمازیں ڈا پڑے اتمنان کے ساتھ نماز پڑے آشتر تو چھے ملک میں دس اکار بھی جاتی تھی اب ذرا پندرہ بیس ملک مسلح پر بزاریں اچھی طرح حضو کریں مسواد کا احتمام کریں افسوس کی بات ہے ہمارے پاس دس ہزار روکیے والا مبائیت بڑا ہے لیکن دس روکیے والا مسواد اپنے بچوں کو دعائیں دیں اپنے بچوں کو دعائیں دیں ان کو بھی دعائیں کریں کل کو اٹھ کے انشاءاللہ یہ ہم کو پڑا کے بچے گے یہ دین کی بہنم کریں گے اللہ ہمیں بھی اس کا سواب کرمائیں گے تو ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں میں نماز کریں بردے کا انتمام کریں ارے آپ لوگوں کا جب انتقال ہوتا ہے نا تو آپ کی قبر پر بھی پردہ کیا جاتا ہے قبر پر بھی مردے کے بعد بھی شریعت یہ پسند نہیں کر رہی چشکتے ہی مردے کے بعد چاہتا ہے آب جنہ آب جنہ آب جنہ آب جنہ اس کا شوار خوش اس سے اس کا لاغی ہوش اور جسا عابد سے اس کا اللہ بھی خوش اکثر اُوتے چاہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے شوار ہماری فرما بردار ہو جائے ہمارے بچے ہماری فرما بردار ہو جائے کیا کہیں فرماگر کے موضوع کے ساتھ خانا برائیں اللہ کا ذکر کری کر Roberge لہب ڈالے تو بس منلا منچ ڈالے تو بس منلا بسانا ڈالے تو بس من لا محمد رسول اللہ پھر جب تک کھانا نہ کرے وہاں تک صلی اللہ علیہ وسلم محبت سے درو شریف پڑھتی نہیں جب کھانا بن جائے پھر اللہ سے دعا کریں کہ تدری جو جتنے لوگ یہ کھانا کھائے سب کو آپ کی دارت بتا فرمائیے انشاءاللہ اس کھانے میں نورانیت ہوگی یہ وہ نورانیت ہے کہ جتنے لوگ کھائیں گے انشاءاللہ سب کے دل میں یہ نورانیت آئے گی اور یہ وہ نورانیت ہے جو ہمیں شریعتOsUNت پہ جلائے گی پھر آپ کا شوار بھی اللہ کا ہوگا آپ کے بچے بھی اللہ کے ہوگے یہ بھی یہ اللہ کے فرماوالہدہار ہوگے تو میری دین امام حب میں یہ آپ کے بھی فرماوالہدہار ہوگے کیونکہ یہ ہے فالتا ہے کہ بی بی کا دل تو اور کا راشتر تک کوئی اللہ کا ولی بنانگئی اور قیامت تک کوئی اللہ کا ولی بن بھی نہیں سکتا تو یہ ادھا پر فرما وردار ہوں گے تو انشاءاللہ پر آپ کو بھی پریشان نہیں کریں گے اس لئے ماہو بیٹموں سے خاص طور پر بلائش کرتا ہوں بلکہ کھانا بناتے بناتے کسی گزروں کا بیان سنے مولانا تالی جمیل صاحب کا کسی گزروں پیٹار صاحب کا حالت فاتح ماہ کی داستان سنے ایک طرف تو کھانا بن رہا ہو اور گزروں کی طرف بیان چل رہا ہو آدھا جوٹا ہو کھانا بھی بن رہا ہو اور آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو کہ کیا ہے ان عورتوں کی فرمانی کی کھیبتوں کے ساتھ وقت اگر گزارے اور راکھ سونے سے پہرے اپنے شوہر کے ساتھ بھٹ کے ساتھ ساسرے کی کھیبت نہ کریں اگر آپ نے ساتھ ساسرے کی کھیبت کی اور اپنے شوہر کو اس کے ماباپ سے جھلا کر دیا آپ انتظار کرنا اندری باپ کے در میں آپ کی بہو آئے گی وہ آپ کے بیٹے کو آپ سے جھلا کرنے کی کما تدیل تو دان جیسا کرو گے بیسا کرو گے ساتھ ساسرے سے بھی کہنا چاہتا ہوں بہو بیٹے کی کھیبت نہ کریں یہ کھیبت کے ماحول کو ختم کریں زیمت سے بچیں اگر کام کی بات کریں راکھ سونے سے پہرے اپنے در میں فضائی کے آفات کی تعلیم کریں اور میں مرخدرات سے بھی کہنا چاہتا ہوں کیا ہر رات بھی اپنی بیوی کا اترام کریں اس کی بڑی فرمانی ہے وہ پوری زندگی کے لیے آئی وہ باپا پچھوڑ کے آئی وہ اپنا شہر پچھوڑ کے آئی وہ اپنا دور پچھوڑ کے آئی اپنی سہریوں پچھوڑ کے آئی اپنی قرآنی یادوں پچھوڑ کے آئی اپنا وطن پچھوڑ کے آئی چانوائی نیتی لیے آئی یا پوری زندگی کے لیے آئی بزرمانی تھی کم اکے کیا ہے پوری زندگی کے لیے آئی اس سے بڑی اس کی بڑھوانی کیا ہو کہ شوہر جو ہے تو وہ غصہ کرنا چھوڑا ہے غصہ کرنا چھوڑا ماف کریں اس کی گلتیوں سے درمدر کریں وہ انسان ہے وہ اور نہیں ہے وہ فریشتہ نہیں ہے بشر بشر ہے فریشتہ تو بھولی سکتا انسان سے گلتیاں ہوتی ہے اگر اس سے کہیں گے کل کو ہماری بیٹی کو ہمارا دعوال بھی کہیں گے اس کو بہت افسوس ہوگا یہ تو ہماری دیوی ہے یہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے ہم بھی تو کسی کے دعوال ہے ایک شاش کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا اور کیا گھتری اللہ نے ماف کر دیا کون سے عمل پر اور میری بیبی نے ایک مردمہ بڑی ندی کر دی تھی میرا جی چاہتا تو سزا دیتا لیکن میں نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کے ماف کیا خلاصہ یہ کہ اللہ نے مجھے بندہ سمجھ کے ماف کر دیا اللہ دیکھ رہے ہیں اللہ دیکھ رہے ہیں مجھے بھی دیکھتے ہیں اور آپ کو بھی دیکھتے ہیں اس لیے میرا عزیزوں گنات سے دیکھنے کی کوشش کرو ایک دیل میرے کی آخر بات سنا کر میں آپ کو بات کو ختم کرتا ہوں جیسی زندگی ہوتی ہے ویسی موت ہوتی ہے ہمارے یہاں ایک شاشتے وہ قرآن شریف کو اتھ پرتے تھے سارے پانچے پارے روزانہ اللہ قرآن کرتے تھے پانچے دل میں ان کا قرآن شریف پورا ہوتا تھا ایسے بھی کچھ نصیب لوگ دنیا میں وجود ہے ہمارے نصالی میں پرچکل دھکار ہے چوکلٹ وغیرہ کی اور چوکلٹ وغیرہ کی دھکار میں بہت پشکلی ہوتی ہے ایک ایک روپے کی چیز لینے کے لیے بار بار بچے آتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ کیا کرتے ہو مجھے پتا چلا کہ وہ حفظہ بوریتیر میں سات آٹھ پارے قرآن شریف پڑتے ہیں سات آٹھ پارے قرآن شریف پڑتے ہیں ایک شاشت ہے وہ نوکری کے لیے زادے تھے جنگلی علاقے میں دیتے تھے نوکری کے لیے صرف پانچ ہزار تنخواہ تھی دیر رنٹہ جانے میں سائیکل پہ دیر رنٹہ آنے میں ایک مضورت نے کہا صرف پانچ ہزار تنخواہ کے لیے اتنا تم بس عمر کرتے ہو دیر رنٹہ جانا دیر رنٹہ آنا کہنے لگے حضرت جاتے ہوئے پانچ تارے پڑتا ہوں آتے ہوئے پانچ تارے پڑتا ہوں ایسے بھی خوش نصیب لوگ ہیں داگرین میں جب مجھے بیان تھا بیان کے بعد چچا ملاقات کے لیے آئے ایک شخصے کا مولانا یہ وہ ہے جو روزانہ ایک قرآن شریف پڑتے ہیں ایک ختم پڑتے ہیں روزانہ محمدیدہ مولوگونا میں تھا ایک مزرک سے ملاقات ہوئی مجھے بتایا گیا کہ حضرت شیف سکریہ اپردلدہ کی حلیفہ ہے روزانہ خورا ایک قرآن شریف پڑتے ہیں ہمارے اُسطاف ہیں یا تلیب میں ہی رہتے ہیں روزانہ دس پارے وہ اللہ کا قرآن پڑتے ہیں میرے ایک دوست ہے روزانی میں وہ روزانہ نفلوں میں دو پارے پڑتے ہیں ہر پنگرہ دید میں کئی سو قرآن شریفوں میں نفلوں میں ختم کر لیے جیسے ہمیں موبالی کا چسکا ہے ایسے وہ اللہ کے قرآن کا شعب ہے نصیب اپنا اپنا اپنے بھی جانا ہے اپنے بھی جانا ہے تو ہر ایک ششت ہے چبہ نيخر پڑتے ہیں ج kg من جمالε بھی جمالہ ہے من جمال لبس Vaiڭتے ہیں من جمالalı اور techno سکتے ہیں جبتوں میں جمالنے پڑتے ہیں ہیروش بانچک پیش بھی چھی لگو آپ نے قوش گیچھو چیز کم کیا وجہ ہموں شکے گوئی junt Hehے گیچھو کہ پوچین کھنے موجاگ ہیں آپ اور nemциھ отگیش بھی چھو got کی ، انہیے گوісہ ہمار سے زہacter چیا گیٹ میں گوہ ٹھیک ہے کہیں گے جوز دیاлон اس پیاس ہمارے پыс Number اگر یہ جسخ قوش گیٹ شکچک کبی wanting کیوں؟ ہمارا حال تو یہ کہ ہم سب سے اخلی میں مزدید رہا تھے اور سب سے دلیلی مزدید سے چلے جاتے ہیں یہ تو اندہ کا احسان ہے کہ اندہ میں بکھایا ہے اور اندہ کے چاہے مدر درد کا کوئی مرتا ہندر کرتا بھی نہیں نہیں دوستو میں تو پولی زندگی بیٹے آپ کمنا اچھا مکا ہے کہ اندہ کے درد پر بیٹے ہوئے تو تے کریں شاندت جم کے ذکر کریں گے سچی دعویٰ دریں گے اور آج کے ہاں سے اندہ کو مرتا کریں گے مگر حضر آباس سے درد سے ذکر کریں اور مائے بے نے آئیس کا ذکر کریں درہ اندر بھارکی کہ یہ جو ساری لائکے پر کریں اب یہاں ہم سوچے ہو جائے آپ کو کو بند کریں آپ کی دھردن کو دکا ہے آپ کو کو بند کریں آپ کو بند کریں گے آپ کو بند کریں گے کوئی ہماری قبر میں ہمارے ساتھ آنے والا نہیں جائے میں ہماری قبر میں تو بھی جائے ہمارے آپ کو کو بند کریں آپ کو ổنمو کن زب آپ کو کن زب آپ کو کن زب آپ کو کن زب یہ اوراں فندہ کی نظر میں نے فندہ مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ رہتی تو کیا اسی طرح عفلت کے ساتھ زندگی گزارتے گزارتے ہم دنیا سے چلے جائیں گے کیا ہم بڑے نظری کرتے کرتے چلے جائیں گے کیا ہم بابا کو سکتا سکتے چلے جائیں گے کیا ہم بابا کو ناراض کرتے کرتے چلے گے کب تک کریپیٹ کے اور یہ بچھر کے اور یہ کووریڈی کے دیوانے گے کب تک کرو کی تر انکال دار کریں کب تک خضور کی نکل سے دور بہیں آشتر کونسی عزت میں دری کونسی کامیابی میں دری کونسا دل کا سکوت میں دیر کب تک کیا موکتا دنیا کب تک یہ چہرہ پناتے ہیں کب تک راڑی بلواتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو دیا مقتدین ہو جب ہماری پوزے کاؤتر پر جانے کی پاری آئے تاشتارے مدینہ یہ نہ کہتے جا جا دنیا میں میرا چہرہ پسند نہیں تھا آج بوچے بھی تیرا چہرہ پسند نہیں جو دردہ میں تو چھکے چہتے جہاں سے موسیقی موسیقی شیبان دور پر فتاح پالے اللہ دیھرے اللہ سونرے اللہ کو بؤ کاروں کا اللہ سونرے اللہ کو یاکاروں کا د ELکی نئے جیسی دکی مادر اللہ کی زمان سے رہے پھغی دیز اگل یاکاروں کے لئے جس کو دیسے محببت کی یا کھولا دیل سپرداد دیا جا شناں میرے اللہ چھے محببت کی اپنے پورا دن اللہ پر فیتا کرے خاجہ اپنو الحسن خربانی رحمت اللہ کی علی فرماتے ہیں اے اللہ تُو جانتا ہے اے اللہ تُو جانتا ہے کہ میرے زندگی کے دہتر سالے سے گزارے کہ میرے دل میں تیرے علاوہ کوئی غور نہیں تھا اے اللہ جانتے کہ ہم زندگی کی دہتر سیکنڈ بھی ایسی دہتر لاتے ہیں ایک سجدہ بھی ایسا دہتر لاتے ہیں اللہ ہمارک کو اکمہ کبھول کریں اللہ ہم آپ کی دھردی پر بوجھ کریں یہ زمین کی آپ سے پوچھ کے کہ اجازت ہو کر نگل کریں یہ گناہ رکھنے والا فرشتہ بھی سوچتا ہو کہ اپنی قومتی اس حتت بھی گناہ کرسکتا ہے یہ گناہ رکھنے والا فرشتہ بھی سوچتا ہو کہ اس کے پاس چھ سانتا بچہ ہو تو اسے گناہ دلتے ہو شرماتی ہے اور تنہائی میں ہو اور وہاں کوئی چھو تا بچہ نہ ہو بلکہ اللہ دے رہا ہو فر یہ بنتاز گناہ دلتا ہے کیا نوزو بنتاہ یہ اللہ ہو ایک چھ سال کے بچے سے بھی تم حیثیت کا سمجھتا ہے کہ چھ سال کا بچہ دے کے تو گناہ نہ کرے اور اللہ دے کے پنتاز گناہ کرے کیا قبر نے کوئی ساتھ کرے پا نہیں کرے جو جس سے محبت کرے گا ایک نیک دل اسے چنا کرنیا جائے گا اور جو انجا سے محبت کرے گا تو ایک نیک دل دل سے ملا دے گا اگر موت کے ایک ادلا خوش ہے تو موت سے بڑا خوشی کا خود پہ را رہے ہیں تو اگر موت کے ایک ادلا ناراض ہے تو موت سے زیادہ خونگی موت سے زیادہ خادر نام موت سے زیادہ خادر نام